دوستو نا جانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک آفت جاتی نہیں اور دوسری آفت آ جاتی ہے دوستو بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے ہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ جگہوں پر یہ زحمت بن چکی ہے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے انڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں چودہ جون سے اب تک توفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے چھے سو سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں اس دوران گیارہ ہزار سے زیادہ افراز زخمی ہوئے ہیں اور ہر طرف کورام کا عالم بنا ہوا ہے انڈی ایم اے کی اٹھارہ اگست کی ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے جہاں امواد کی تعداد دو سو دو ہے جبکہ سندھ میں ایک سو انچاس پنجاب میں ایک سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک سو پینتی سموات ریکارڈ کی گئی جو ستو پاکستان میں جاری مونسون کی توفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کی کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اس ویڈیو میں آپ کو جو بھی کلپس دکھائے جا رہے ہیں یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال موہشی اپنے گھر اپنے پیارے اور اپنی اولادے تک کھو دی ہیں جو ستو بارشوں سے بہت ہی قیمتی جانے ضائع ہوئی ہیں کئی لوگ بے گھر ہو گئے اور ہزاروں اکڑ فصلے زیر آب آ گئی ہیں متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کاروائیاں نکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ امدادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی وجہ سے نقصان کام ہوا ہے لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے اس بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے سیلابی ریلوں کے پیش نظر ڈیرہ غازی خان اور تونسا شریف کے کئی دھیانتوں کو مزید خطرہ ہے لوگوں کو محفوظ مقامہ تک منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑو کیمپ لگا گئے ہیں جہاں خوراک اور طیبی امداد بھی جارے ہیں تونسا شریف کی رہیشی آنلائن جوب کرنے والی خاتون آمرا بلوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا ہے کہ لوگوں کے گھر بھی بھا کر لے گیا جبکہ تیز پانی کے بھاو میں امدادی کاروائیاں بروقت نہ ہونے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا ہے جس میں لاشیں بھی شامل دیں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی فصلیں زیریاب آ گئی ہیں اور کھانے پینے کا سمان بھی بہ گیا ہے لوگوں کو فکر ہے کہ اب آن آج نہیں ہیں اور جو بھی ہو گیا تھا وہ بھی زیریاب آ گیا ہے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے دوستو ڈائریکٹر جنرل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو رزوان ناصر کہتے ہیں کہ اب تک ڈیرہ غازی خان اور تونسہ میں بارشوں سے آنے والے سیلاب میں 31 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور متعدد لا پتہ ہے 90 ہزار سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر متقل کرنے کا پلان ہے جس میں صرف 10% مکمل ہو چکا ہے اور 1100 سے زائد کیمپس لگا دیا گئے ہیں جہاں خوراک اور عمداد فرام کی جا رہی ہیں دوستو زیر نظر ویڈیوز میں آپ سندھ کی ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہوں گے صوبہ سندھ کے متعدد علاقوں میں مسلہ در بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سکھر، لارکانہ، خیرپور، دادو اور مشہرہ فروز میں مونسن بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے دوستو زیرنی سندھ کے حیدر آباد اور میرپور خاص کے ازلہ بدین، تھٹھا، سجوال، میرپور خاص، سانگھر اور عمرکورٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہیں ان تمام ازلہ میں کھڑی فصلے تباہ ہو گئیں جبکہ بڑی تعداد میں کچھے مکانات گر گئیں بدین جلہ کے صحافی رضاکاش یہ کہتے ہیں کہ بہتر یونین کانسلز میں بچپن مکمل طور پر زیرے آب آگئیں ہیں جہاں بڑی تعداد میں لوگ فسے ہوئے ہیں اور یہاں سے باہر نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ شاید موت کا راستہ ہے دوستو عرفان گرومانی نامی ایک شخص نے ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے جس ویڈیو کلپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ڈرون فوٹیج ہے اس پورے علاقے کے اندر بسنے والے گھر مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں آپ کو صرف اور صرف درخت دکھائی دیں گے گھر تباہ و برباد ہو چکے ہیں دوستو آپ کو منگروٹھا چوک تونسا دکھائی دے رہا ہوگا اس منگروٹھا چوک تونسا کی رون کے اس قدر زیادہ ہوتی تھی یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے تاکہ منگروٹھا کے خوبصورتی کو دیکھ سکیں لیکن موجودہ صورتحال میں منگروٹھا مکمل طور پر پانی میں ڈوب چکا دوستو معروف شاید تہذیب حافی جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے ان کے گھر کی بھی دیوارے گر گئی ہیں ان کے اپنے بہن بھائی ان کے اپنے دوست اہباب وہ سب دوسروں کی امداد کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں لیکن ان کے اپنے گھر ان سیلابی ریلوں کے اندر بہ چکے ہیں لیکن افسوس کہ جو لوگ امداد کرنے گئے ہیں ان کے پاس وہ سہولیت موجود نہیں کہ لوگوں کو بروقت امداد دے سکیں سرکار سے ہیلیکوپٹر مانگے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سرکاروں نے ہیلیکوپٹر دینے پر تیار بھی ہو گئی کیونکہ کافی سارے باسر لوگوں نے اس دفعہ میدان میں قدم رکھا ہے اور ہر عام و خاص متاثرین کے امداد کھارا ہے دوستو یہ تھا وہ تخمینہ جو میڈیا ذرائق کے مطابق آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں متاثرین کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں تمام آفاظ سے محفوظ حرمائے دوستو انسانیت کے ناتے ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس مصیبت کے وقت میں ان مصیبت زیادہ لوگوں کو جس طرح سے بھی ہو سکے مدد کریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر